جب مفت میں اولاد کو ملا تو چار دن بعد وہ پھر ٹھوٹ پاتھ پہ اٹھا اللہ فالہ نے انسان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے یہ بات میں اس لیے کہہ رہا تھا جو چیز آدمی اپنے ہاتھوں سے بنائے یا کمائے وہ پیاری بہت لگتے ہیں تو اللہ فالہ ایک جگہ فرماتے ہیں مَا مَنَا كَأَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ شیطان سے اللہ نے کہا جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے تو انہیں اسے سجلت کیوں نہیں کیا تو جو چیز میں اپنے ہاتھ قصب سے حاصل کرتا ہوں تو مجھے اچھی لگتے ہیں شہنشاہ نے ساری کائنات میں ساری کائنات کا خلاصہ انسان ہے اور کائنات میں سب سے حسین مخلوق انسان ہے جب یونس علیہ السلام قوم کو چھوڑ کے چلے گئے مشلی نے نگل لیا ان کو کہہ گئے تم پہ عذاب آ رہا انہوں نے پیچھے توبہ کر لی اللہ نے معاف کر دی جب مشلی نے باہر ان کو نکال دیا تو اللہ نے کہا جا اپنی قوم کو دیکھ تو تو ان کو عذاب سے ڈرا کر گیا تھا وہ تو ایمان لیا ہے میرے بندے بندے ہیں راستے میں ایک آدمی گھڑے بنا رہا تھا جس کو کمہار کہتے ہیں گھڑے بنا رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایوب اس سے کہو ایک گھڑا توڑ دے تو ایوب علیہ السلام نے اس سے جا کر کہا بھائی یہ ایک گھڑا تو توڑ دے وہ کل نگوا اس لئے بنایا کہ توڑ دوں اپنے ہاتھوں کی کمائی اپنے ہاتھوں سے برباد کرتے ہیں نہاں بھائی اللہ تعالیٰ نے کہا ایوب سنائیے کیا کہہ رہا ہے ایک مٹی کا گھڑا ہاتھوں سے بنایا اور اسے توڑنے پہ راضی نہیں جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا اسے عذاب دے کے میں کیسے راضی ہوں اللہ تعالیٰ نے کائنات کی بنانے کو جہاں ذکر کیا ہے وہاں اپنا تعرف کروایا ہے بابرکت ذات اور جہاں انسان کے بنانے کا ذکر کیا ہے وہاں اپنا تعرف کروایا ہے سب سے حسین ذات چونکہ جیسے اِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ وہ تمہارے شہر کا نام کہے کرولی وہ ہک بولو کرولی کرولی ہمیں اور کرولی والوں کو کہہ رہا ہے کہ اِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ تم سب کا رب اللہ ہے کون ہے الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ اَيَّامِ جس نے چھے دن میں زمین آسمان بنا دی ثُمَّ اسْتَوَالَ الْعَرْشِ فِرْ عَرْشِ تو ساری مخلوق کو ذکر کیا انسان تو ایک ڈاٹ بھی نہیں اس کائنات ڈاٹ بھی نہیں پھر آگے کہا یُخْشِ اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَفِيثًا پھر زمین آسمان کے درمیان اس نے دن اور رات کا نظام بنایا تو رات آگے آگے چلتی ہے دن پیچھے پیچھے چلتا ہے یا رات دن آگے آگے چلتا ہے رات پیچھے پیچھے چلتی رات آگے چلتی دن پیچھے چلتا ہے الشمس والقمر والنجوم مسخراتن بے امرے پھر اس نے سورج بنایا چاند بنایا ستارے بنایا اور انہیں اپنے تابع کیا جب کل کائنات کو اللہ نے ذکر کر دی والنجوم مسخراتن بے امرے اس لفظ کی حیبت ہم سے پہلے لوگوں پر تاریخ کبھی نہ ہوئی نہ ہو سکتی تھی کہ وہ صرف تارے دیکھتے تھے یہ آسمان پہ کچھ نظر آ رہے ہیں وہ انہیں کو دیکھ کر ہی کہتے تھے پتہ نہیں اتنے اللہ نے بنا لیے لیکن میں نے ناسا کی ایک ریپورٹ پڑی کہ جو ستارے دیکھے جا چکے ہیں جو نظر نہیں آئے وہ نہیں جو دیکھے چاہے ستانوے فیصد تو نظر ہی نہیں آتا بلیک ہولز ہیں تین فیصد نظر آتا ہے وہ تین فیصد بھی پورا نہیں دیکھا کچھ دیکھا ہے اس میں جو انہوں نے دوربین کی آنکھ سے ابھی تک گلیکسیز دیکھیں ہیں اور اس میں ستارے دیکھیں ہیں یہ ان کی ریپورٹ ہے جھوٹ سچ اناندے ذمہ میں صرف گل کر دیکھا ہے تو انہوں نے لکھا ہے کہ جو ہم نے دیکھے ہیں ستارے ان کو اگر صرف گنا جائے ایک، دو، تین، چار، پانچ، سات، آٹھ، نو، دس گنا جائے تو گنتی کرنے کے لیے تین سو ٹریلین سال صرف گنتی کے لیے تین سو ٹریلین سال چاہیے کیسا ہے بنانے والا؟ بَلَا وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمِ کیا کہنے بنانے والے طاقتور شہنشاق کیسا بنانے والے خالق کسے کہے ایک کو تک سانے ایک کو تک خالق سانع کہتے ہیں جو چیز سے چیز بنایا لکڑی سے ممبر بنایا دیا یہ سانع ہے دھاگے سے کپڑا بنا دیا یہ سانع ہے اینٹوں سے مسجد بنا دی یہ سانع ہے خالق کسے کہیں جو کچھ نہ ہو اور سب کچھ بنا دیا کوئی لکڑی کا ایک تنکہ نہ تھا اور جنگل بنا دیا پتھر کا ایک ذرہ نہ تھا ہمالیہ پہاڑ بنا دیا پانی کا ایک قطرہ نہ تھا سمندر بنا دیا زمین کا ایک ذرہ نہ تھا چوبیس ہزار کلومیٹر کا گیند بچھا دیا خالق کچھ نہ ہو اور سب کچھ بنائے اسے کہتے ہیں خالق تو انسان کو خالق نہیں کہہ سکتے سانعی کہہ سکتے ہیں بنانے والے میمبر بنایا بیس کوٹ بنا دیا خالق کچھ نہ کچھ نہ سے سب کچھ بنانے والے کو خالق کہتے ہیں فَدَبْلَا وَهُوَ الْخَلَّاقِ سَبْلْدَسْتِ بَنانے والا اَلْعَلِمُ نمونہ تھا اس سے اللہ تعالیٰ ایک پیٹرن تھا اس سے ساری بناتا چلا گیا پہاڑوں کی شکل تھی پہاڑ میں شیر بھی تھا چیتا بھی تھا ہاتھی بھی تھا انسان بھی تھا مور بھی تھا چوہ بھی تھا بلی بھی تھی تو ان کو دیکھ دیکھ کیا اللہ تعالیٰ بناتے گئے بناتے گئے البدیع بدیع کسے کہیں بغیر نمونے کے سارے نمونے پیدا تھا بدیع السماوات والا اَنَّا يَكُونُ لَهُ وَلَدْتْ وہ وہ ہے جس نے بغیر کسی نمونے کے ساری کائنات کو بنا دی بغیر کسی میٹیریل کے ساری کائنات کو بنا دی بغیر کسی کی مدد کے سب کی شکل مصور مصور اسے کہیں جو ایسی شکل بنائے کہ ایک سے دوسری نہ ملتی ہو صرف یہ نہیں کہ یہ سات سو کروڑ انسانوں کی شکلیں ایک سے دوسری سے نہیں ملتی رب ذو الجلال کے قسم ایک چیونٹی دوسری چیونٹی سے نہیں ملتی ایک چڑیہ دوسری چڑیہ سے نہیں ملتی ایک پتہ دوسرے پتے سے نہیں ملتا ایک پھل دوسرے پھل سے نہیں ملتا المصور اتنی شکلیں ہیں اس کے پاس چلو یہ چہرہ تو بڑا ہے یہ چھوٹا سا فنگر پرنٹ ہے اس انگلی کے اوپر اس کے پاس اتنے نمونے ہیں کہ ایک کا دوسرے سے آج تک نہیں ملتا ہمارے پاس سات رنگ ہیں ان سے ہم رنگ بناتے ہیں اگر بڑا میں اس پہ قربان جاؤں کہ سات عرب انسان چودہ عرب آنکھیں کسی ایک کی آنکھ کا رنگ دوسرے سے نہیں ملنے دیتے ایک سونڈ باکس ہے اور کسی ایک کی آواز کو دوسرے سے نہیں ملنے دیتے دو پاؤں ہیں اور ایک کی چال کو دوسرے کی چال سے نہیں ملنے دیتا اندھیرے میں آپ کہہ دیتے ہو مولیدار جمیل آرہا ہے یہ بابر آرہا ہے آپ اندھیرے میں دیکھے کہہ دیتے ہیں یہ چال دوسرے سے نہیں ملتی المصور کتنے اس کے پاس خزانے پڑے ہیں تصویروں کے شکلوں کے شیر ہاتھی جیتے تو بڑے بڑے ہیں ایک چونٹی اللہ کی قسم دوسری چونٹی سے نہیں ملتی ایک مچھر دوسرے مچھر سے نہیں ملتا المصور وللہ الاسماء الحسن فضروہ بہا اللہ کے خوبصورت پیارے نام ہیں اللہ کو انہی ناموں سے پکارو خدا نہ کہا کرو اللہ کہا کرو خدا تو فارسی کا لحظہ پتہ نہیں کس نے بنایا تھا اللہ نے اپنا نام اللہ رکھا ہے عادت ڈالو اللہ کہنے کے اللہ جب تم کہتے ہو یا خدا تو اللہ کی ایک صفت کو پکارتو اے وہ ذات جو اپنے وجود میں کسی کا محتاج نہیں اور جب تم کہتے ہو یا اللہ یا اللہ دو سیکنڈ کی یا اللہ دو سیکنڈ کی لیکن اس دو سیکنڈ میں تم نے کیا کیا ہے کہ میں اللہ کے سارے صفاتی نام الرحمن الرحیم الملک القدوس یا رحمان یا رحیم یا ملک یا قدوس یا سلام یا مومن یا مہیمن یا عزیز یا جبار یا متکبر یا خالق یا بار یا مصور یا غفار یا قہار یا وهاب یا رزاق یا فتاہ یا علیم یا قابض یا باسد یا خافض یا رافع یا معز یا مذل یا سمیر یا بصیر یا حکم یا عدل یا لتیف یا خبیر یا حلیم یا عظیم یا غفور یا شکور یا علیج یا حصیب یا مقید یا جلیل یا کریم یا رقیب یا مجیب یا البعص یا بعص یا شہید یا محسی یا ودود یا مبدی یا معید یا محی یا ممیت یا واجد یا ماجد یا واحد یا احد یا سمد یا قادر یا مقدر یا مقدر یا مؤخر یا اول یا آخر یا ظاهر یا باطن یا والی یا متعال یا بر یا طواب یا منتقم یا عفو یا رؤوف یا مالک الملخ یا غل جلال یا کرام یا مقصد یا جامع یا غنی یا مغنی یا مانے یا طار یا نافے یا نور یا حادی یا بلیع یا باقی یا وارد یا رشید یا صبور یا حنان یا منان ڈیرڈ منٹ لگائے مجھے یہ سارے اللہ کے ناموں سے پکارتے ہوئے اب تم کہتے ہو یا اللہ دو سیکنڈ میں آپ نے اللہ کے تمام ناموں سے پکار دیا یا اللہ عرشہ لیتا ہے ساتوں آسمان کام پڑتے ہیں یا اللہ امی یجیب الموطر اذا دعا ہوا یکشف السل کون ہے بے قرار کی سن کر لبیت کہنے والا کون ہے مسیبت کے بادلوں کو ہٹانے والا کون ہے دکھی کی فریاد کو سننے والا کون ہے اللہ کے سوا تمہارے کام آنے والا